اعوذ باللہ بن شیط و عالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ساتھ اکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستکو اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو جیتے دوستو آج میں خاص طور پر جو میرے نون حال میرے قوم کے بچے ہیں میں ان سے مخاتم ہوں ان کو ایک بہت گندی لط پڑ گی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موش سنی دیکھو موش سنی جو ایک فیل ہے یہ بڑی قبی حرکت ہے اللہ الرحمن الرحیم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں برائی اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے اور یہ جو فیل ہے یہ برے کاموں کی برائی کی جڑ ہے اور اس کا بہترین جو حل ہے وہ جسم کی پاک بازی باوضو رہنا اور نماز پڑھنا قرآن پاک کا سبق پڑھنا یہ بہت ضروری تھی ہے جوئے جوئے ہم ہماری قب ہمارے بچے اسلامیات سے دور ہو رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں تب تب یہ جو برائی ہیں نا یہ وہ حشرے میں جنم لے رہی ہیں اور بالخصوص اس میں جو ہمارے یہ آج کل نیٹ ہے بڑے بڑے موبائل ہیں اس کا بیدرے کے استعمال اور پھر کمپیوٹر کا جو ہے نہ بیدرے کے استعمال کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گرم چیزیں استعمال میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تھنڈی گزائیں جو جیسا کہ دودھ لسی مکھن دعیم غیرہ لوگ بہت نہیں کم لے رہے ہیں گرم چیزیں مرگن چیزیں مرگن چیزوں میں بڑی بڑی ایٹم مارکیٹ میں آئی ہیں چھٹ پٹے دار مثالے دار کی شوقی نظرات بھولیتے رہتے ہیں چائے انڈا پراتھا سبو سا پکوڑا کا بھی جو ہے نہ وہ ہویجہ گرم رہتا ہے تو یہ چیزیں نو جوانوں کے لیے بلک خصوص جو ہے یہ نقصان دے ہیں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نو جوان بیٹا ہو یا بیٹی ہو تھنڈی گزائیں ان کو دے دودھ لسی مکھن دعیم غیرہ اس کا قصص استعمال کرنا ہے سالن جو ہے اس میں سبزیاں یا دالیں وہ استعمال کرنا ہے چکر وغیرہ جو ہے یہ شارٹ شارٹ بہت کم دیا کریں تو یہ چیزیں جو ہے نا اس موجب بن رہی ہیں اس بوشتنی کا کیونکہ بچے نو جوانی میں ان کا مزاج بیسے کرم ہوتا ہے اور ہیٹڈ خوراک جب یہ کھاتے ہیں تو پھر اس نے برداشت نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے ان سے غلطی سر رد ہو جاتی ہے اور پھر جب یہ غلطی کر بیٹھتا ہے بچہ تو پھر اس پر لگ جاتا ہے اور عرصے تک بوشتنی کرنے والا بندہ جو ہے وہ بالکل مفلوع جو کے رہ جاتا ہے دماغی کمدوری آسامی کمدوری آ جاتی ہے سبک انہیں پوری طرح پر یاد نہیں ہوتا اور اس کے بعد ان کا دل کمدور ہوتا ہے اس میں دل پھرکڑا ساز کا پھولنا یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کپڑے ان کے بڑے بدبودار اور لیسدار جو بادہ ہے نا اس سے وہ لطپت رہتے ہیں جسم ان کا ناپاک رہتا ہے نفذ ان کا چھوٹا اور پتلا ہو جاتا ہے مادہ بنویہ پانی کی طرح پانی بن کر بھی بہنہ شروع کر دیتا ہے بھیدہ بھی ان بچوں کا ڈیسٹار بڑتا ہے کھایا پیا جزو بدا نہیں بڑتا حازمہ ان کا خراب ہو جاتا ہے تو جتنا ہو سکے بیٹا یہ ایسی جو غلیظ اور گندی حرکت ہے اس سے جو ہے دور رہنے چاہیے مدت تک یہ بندے جو کام کرتی ہیں جو بندے اپنی جان کو ضائع کر کر اپنی جان کے دشمن بن رہے ہوتے ہیں بہن بھائیوں سے والدین سے معاشرے سے یہ لوگ کٹ ہو کر رہ جاتے ہیں تو بیٹا اس مرد کا الان میرا گرنٹٹ ہوا کرتا ہے اگر آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے تو فوری میرے ساتھ رابطہ کریں یہی میرے دو نبر ہیں جو آپ کے سامنے سکرین پر آ رہے ہیں جانگ شہر کا میرے ایشی ہوں ادھر ہی میرا دوا خانہ ہے ادھر ہی میں مریض کو لیتا ہوں کسی اور شہر میں میرا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ میرے پاس آنا جائیں تو موسٹ ویلکم ضرور آئیے نہیں آسکتے دور آئیں آپ کا کوئی پرابلم ہے تو کوئی بڑا ایشو نہیں مجھے فون کال کریں علاج میں آپ کو بھیج دوں گا دو مہینے کا یہ میرا پیٹنٹ علاج ہوتا ہے بھریز کے ساتھ میرا علاج جو ہے وہ کلے الحمدللہ دو مہینے کے علاج میں آپ کے مکمل جو میں نے یہ ایشو بتائیاں ہیں یہ سارے کورو کر ہنڈر پرسینٹ آپ کردار دوں گا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت جی بابا جی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ